تو بات ہو رہی ہے سلام کرکٹ میں بھارت اور نیوزیڈنٹ کے بیچ ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ فائنل کی اٹھارہ سو ستتر سے ٹیسٹ کرکٹ کا آگاز ہوا اور اب دوزار اکیس میں پہلی بار ٹیسٹ کرکٹ کا ورلڈ چیمپن ملے گا تو میرے ساتھ آج وہ شخص ہیں جن کی کپتانی میں شاید دوزار دو میں اس سفر کا آگاز ہوا تھا آج ویرات کولی کپتان ہے تب سورف گانگولی کپتان تھے اور دادا اس وقت بورٹ پریزیڈنٹ نہیں فارمر انڈیا کیپٹن کے طور پر ہمارے ساتھ ہے اور ایک تو دادا آپ کا کمبیک ہوا ہے آج تک پر تین کیو ویری مچ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے انڈیا کا وہ بلیزر پہنا ہوا ہے شاید جو کسی جیت والے دورے کا ہوگا بلکل وکرانت یہ جتنا مجھے یاد ہے یہ پاکستان کا دورہ تھا دو ازار چار میں تین یا چار میں جب ہم پاکستان گئے اور وہاں پہ سیریز جیتے تو سامنے یہی بلیزر تھا تو میں نے سوچا ڈال لیتے ہیں آج بھارت پہلی بار ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ فائنل کھلے گا یہ ورلڈ کپ فائنل کے برابری ہوئے ٹیسٹ فورمیٹ میں تو مجھے لگا کہ اس سمائے کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے یہ بلیزر ڈالنے کا بہت دن بعد یہ بلیزر ڈال ہے دو سال پہلے ڈالا تھا جب بورڈ کے پریزیڈنٹ بنے اس کے بعد جب انڈیا کے لیے کھلتے تھے اس سے آگے تب یہ بلیزر ڈالتے تھے تو سوچا آج ایک موقع ہے ڈالنے کا نینے بہت اچھے اور بڑے صحیح وقت پر آپ نے انڈیا کا بلیزر نکالا کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ کی روایت ایسی رہی ہے نا دادا اٹھالہ سو ستتر سے چلتا آ رہا ہے ورلڈ کپ پچاس پچاس میں ہوا ورلڈ کپ بیس بیس میں ہوا لیکن یہ جیسے آپ نے کہا سورف گانگولی کو کیسا لگتا ہے اس کپتان کو جس کی کپتانی میں بھارت کی دشاہ اور دشاہ دونوں بدلی تھی ٹیسٹ کرکٹ میں ویدیش میں جا کے ٹیم نے جیتنا شروع کیا تھا آج اس سورف گانگولی کو فارمر کیپٹن کو کیسا لگتا ہے جب وہ ویرات کولی کو کل دیکھیں گے ٹاوس کے لیے ساؤتھ ہیمٹن میں ورلڈ کپ کی تیاری کرتے ہوئے بلکل وکرانت یہ ایک بہت بڑا مومنٹ ہے کسی بھی کھلاڑی کے لیے کیونکہ ایک تو پہلی بار یہ ٹیسٹ کرکٹ کا فائنل ہو رہا ہے اور دوسرا یہ ٹیسٹ کرکٹ کا فائنل ہو رہا ہے جو ہم سب مانتے ہیں کہ جو کرکٹ کھیلے ہیں اتنے سمیہ تک کہ ٹیسٹ کرکٹ ایسا موقع میں جو کسی بھی کھلاڑی کے لیے سب سے بڑا اور سب سے ہائیسٹ پوائنٹ ہے کریئر میں اور میں سمجھتا ہوں کہ ویرات کولی بہت خوش ہوں گے بہت پراؤڈ ہوں گے کہ بھارت کو پہلی بار ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ میں وہ کپتان ہی کریں گے یہ ٹیم بہت اچھا کرکٹ کھیلا ہے پچھلے دو سال سے جس کی وجہ سے آج وہ ٹیسٹ کرکٹ فائنل پہ پہنچا ہے سپیشلی آسٹریلیا کا دورہ جہاں پہ انہوں نے وہ سیریز جیتا دو ایک پہلے ٹیسٹ میچ ہارنے کے بعد ملبن اور بریزبن میں ٹیسٹ میچ جیت کے وہ سیریز جیتے بے شک ویرات کولی اس سمائے اس ٹیم کے ساتھ نہیں تھے پر جیت جیت ہی ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ٹیم جب اترے گی سودہ امٹن میں روز بول میں ایک الگ سا کانفیڈنس لے کے اترے گا کہ ایک بڑا موقع بڑا پلیٹ فارم اور پہلی بار بھارت کا نام رہے گا اس ٹیسٹ کرکٹ کے ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ فائنل میں دادا یہ بھی دیکھیں کہ تین فارمیٹس جو آئی سی سی کے ہوتے ہیں وہ بھارت جیت چکا ہے بس چوتھا فارمیٹ کا آگاز ہے اور جیسے دوزار ساتھ میں بھارت نے ٹی ٹوینڈی کے آگاز میں ہی وہ ٹروفی جیت لی تھی ہو نہ ہو یہ ٹروفی بھی بھارت ہی آ رہی ہو آشا کرتے ہیں کہ یہ ٹروفی بھارت میں ہی آئے وکران گیم میں تو آپ کچھ کہے نہیں سکتے گیم میں کوئی بھی جیت سکتا ہے اور ایسے ایک ٹیم کے ساتھ کھیل رہا ہے نیوزیلنڈ جو میں سمجھتا ہوں اس سمیں اپنے بیسٹ فارم پہ ہیں میں نیوزیلنڈ کرکٹ کو بہت سمیں تک دیکھا ہوں اور اگر میرے سے پوچھیں گے یہ شاید نیوزیلنڈ ٹیم میرے دکھا ہوا پچھلے تیس پہ تیس سال سے سب سے بہترین ٹیم ہے پورا بیلنس ٹیم ہے حالی میں انگلینڈ کو انگلینڈ میں ٹیسٹ سیریز ہرائے ہیں نیوزیلنڈ آخری ٹیسٹ میچ انہوں نے برمنگم میں جیتا تو کانفیڈنس ان کا بھی بہت اچھا رہے گا اس میچ کے لیے اسی لیے میں سمجھتا ہوں انڈیا کے لیے یہ موقع یہ دورہ اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ ایسے ایک ٹیم کے ساتھ ان کا پالا پڑھا ہے جو اس سمیں بہت اچھا کرکٹ کھیل رہا ہے اور یہ ایڈوانٹیج بھی رہے گا نیوزیلنڈ کو کی وہ انگلینڈ میں دو ٹیسٹ میچز کھیل چکے ہیں کنڈیشنز تقریباً ویسے ہی ہوتی ہیں جو نیوزیلنڈ میں ہوتی ہیں بلکول بکراند ایڈوانٹیج تو تھوڑا سا ہوگا کیونکہ کنڈیشنز پہ کھیلے ہیں ٹیسٹ فورمیٹ میں کھیلے ہیں اور جیتے ہیں انگلینڈ کے سامنے انگلینڈ کو انگلینڈ میں ہرانا اتنا آسان نہیں ہے ہمیں یادے دوہزار ساتھ میں جب ہم انگلینڈ میں جیتے ٹیسٹ سیریز پچیس سال بعد کسی ٹیم آسٹریلیا کے علاوہ انگلینڈ میں انگلینڈ کو ہرانا تھا اس کے بعد شاید مجھے نہیں لگتا کہ انگلینڈ کسی بھی سیریز میں ہارا ہے انگلینڈ میں تو میں سمجھتا ہوں نیوزیلنڈ کے لیے یہ ایک بہت بڑا سمیہ ہے بہت بڑا سیریز تھا جو حالی میں چار پانس دن پہلے انہوں نے جیتا ہے انگلینڈ کے سامنے صرف سیریز جیتنا نہیں میں سمجھتا ہوں اس ٹیم کو دیکھے ایسے لگا تھا کہ ٹیم میں مجبوطی بہت ہے اور آپ کو یہ بھی دماغ میں رکھنا پڑے گا کہ وہ میچ انہوں نے جیتا بینا کین ویلیم سے بینا جیمیسن سے ٹیم ساؤدی سے جو ان کے لیے بڑے کھلاڑی رہے ہیں جو شاید اس ورلڈ ٹیس چیمپینشپ میں واپس آئیں گے ان کے لیے تو میں سمجھتا ہوں اسی لیے وہ جیت اور بھی ساٹیسفائنگ اور اور بھی جس سے کہتے ہیں نا ورث its value in gold وہ ہے ان کے لیے کیونکہ ینگ کھلاڑی جو جو اس سے پہلے ٹیسٹ کرکٹ کھیلے نہیں تھے بولنگ اٹیک ایڈم ملز ٹیسٹ بولڈ واپس آئے ویگنر ینگ ینگ بلے باز جو اس اس مچ بنائے ان سب کو ایک بہت بڑا confidence ملے گا ہاں کونوے تو لارڈز میں ڈبل ہنڈرڈ بنائے لیکن ینگ جو ان کا ڈیبیو ہوا ایج بیسٹن میں پہلی پاری میں بہت اچھا پاری کھیلا ایک اچھے انگلنڈ اٹیک کے سامنے کیونکہ سٹوارڈ براڈ اور جیمی آنڈرسن انگلنڈ میں ایک الگ بولر بن جاتے ہیں ان کنڈیشنز میں جہاں پہ سونگ ہوتا ہے ڈیوک بالز پہ اووریڈ کنڈیشنز پہ تو وہ الگ الگ بولر بن جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ جیت نیو زیلنڈ کو بہت confidence دے گا لیکن دونوں ٹیموں کو یاد رکھنا پڑے گا کہ جب ساؤڈہمٹن ایجز بول میں تیسٹ میٹ شروع ہوگا دونوں ٹیم ایک ہی پلیٹ فرم میں شروع کریں گے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں انڈیا سیدھا ای پیل کے بعد انگلنڈ گیا ہے وام اپ میچز انہوں نے کھیلا نہیں اپنے بیچ میں وام اپ میچز کھیلے ہیں ان کے لیے یہ پہلا ٹیسٹ ہوگا تو تھوڑا سا ٹائم لگی جاتا ہے سیٹل ہونے میں بڑھ ایک بہت اچھا مقابلہ ہوگا اور دونوں ٹیمیں بہت بھاری ہے انیس سو ستاسی کے بعد سے اب تک جتنے آئی سی سی ٹارنمنٹس ہوئے ہیں بھارت اور نیوزیلینڈ کا میچ نیوزیلینڈ صرف ایک بار بھارت سے ہارا ہے باقی سب جیتا ہے یاد ہے آپ کو وہ میچ آئی سی سی ٹارنمنٹ میں نہیں مجھے مجھے یاد ہے آپ بھی اندوستان کے کپتان تھے اس میچ میں مجھے ابھی بھی یاد ہے آپ کپتان تھے اس میچ میں دوزار تین ورلڈ کپ ایک ہی میچ نیوزیلینڈ ہارا ہے انڈیا سے کریک 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 وکرانت مجھے اب یاد آیا سنچورین میں کھیلے تھے ہم اور ہم نے نیوزیلینڈ کو بہت جلدی بہت کم رنوں پر آؤٹ کر دیئے تھے سٹیفن فلیمنگ کی کپتانی میں شین بونڈ ان کا تیز گین ان باز تھا اتنے میچے ہوئے ہیں تو جیسے آپ نے کہا کہ مجھے پہلا چیز کیا یاد ہے پتا کہ وہ چیمپینز ٹروفی فائنل دو ہزار میں جہاں پہ میں نے شتک لگایا تھا اور نیوزیلینڈ پچاس رن پہ پانچ پگٹ گر شکے تھے وہ تو کرس کینز ایسی انہیں کھیل گئے میں بھی تھا وہ مجھے یاد آیا کہ یار وکران تو مجھے ایسا لگا کہ وکران کون سا میچ کا بات کر رہا ہے کیونکہ مجھے سیدھا اس میچ کا یاد آیا یار فائنل بھی تو انہوں نے ہم کو ہرا دیا تھا بہت دیکھئے ہر میچ نیا میچ ہوتا ہے ہر میچ نیا میچ ہوتا ہے اور ہسٹری میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ہسٹری کو آپ کو جاننا چاہیے لیکن کل نیا دن ہوگا اگلا چھے دن نئے دن ہوں گے بھارت کے لیے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے نیو زیلینڈ بہت کنسسٹنٹ ٹیم ہے دوہزار پندرہ ورلڈ کپ فائنل کھیلا ہے دوہزار انیس ورلڈ کپ فائنل کھیلا ہے انگلینڈ میں جہاں ہم سب تھے آپ بھی تھے میں بھی تھا اور ایک کیا رومانچک میچ ہوا لارڈز میں جہاں پہ آخری اوور تک پتہ نہیں تھا کی کون یہ میچ جیتے گا تو یہ یہ بڑے ٹیموں کو جھٹکا دیتا ہے یہ بڑے سٹیج پہ اچھے کرکٹ کھیلتے ہیں بھر یہ ہی چاہوں گا کہ انڈیا اوبر کے آئے انڈیا کے جو ینگ کھلاڑی ہیں ایکسپیڈینس کھلاڑی ہیں وہ اپنا بیسٹ دے اور بھارت یہ میچ جیتے دادت چونکہ آپ انگلینڈ میں کرکٹ بہت کھیلے آپ نے ڈیبیو وہاں پہ کیا 96 اس کے بعد 2002 میں آپ نے کپتانی کی 2007 میں بھارت جیتا 2011 مجھے یاد ہے ہم اور آپ آج تک کے لیے شوز کرتے تھے ہر روز امید کے ساتھ میدان جاتے تھے اور مایوس ہوکے شام کو واپس آتے تھے 4-0 انڈیا ہارا پھر 14 ہارا اٹھارا ایک تمہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں انڈین کانٹیکسٹ میں انگلینڈ میں اتنا سٹرگل ہم کیوں کرتے ہیں اور دوسرا اس ٹیم کے پاس اس بھارتی ٹیم کے پاس کیا ایسا اصلہ ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ نہیں یار اس بار اس بار بھارت ہارے گا نہیں لیکن میں آپ کے ساتھ سہمت ہوں پچھلے 2007 کے بعد پچھلے تینوں تینوں ٹور بھارت اتنا اچھا کرکٹ کھیلانی ہے بہت لمبے فیصلے سے ٹیسٹ میچز ہارے ہیں سیریز ہارے ہیں اور میں تو میں نیگٹیو نہیں بننا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ وہ سب بھول کے بھارت یہ میچ بہت اچھی طرح کھیلے اس کے بعد پانچ ٹیسٹ ہے انگلینڈ میں جو بہت بہترین کرکٹ ہوگی انگلینڈ بھارت کے لیے جو پریشانی رہی ہے بلے بازی رن بنانے پڑیں گے 2007 میں جب ہم ٹیسٹ سیریز جیتے آپ دیکھنا ہم نے ٹرینڈ بریج میں ساڑھے چار سو رن بنائے ہم نے اوول میں چھ سو رن بنائے انگلینڈ کے سامنے اور جب آپ بڑے سکور بناؤ گے تو پھر دوسرے ٹیم کے اوپر دباؤ ہوتا ہے پھر آپ کی گیند بازی گیند بازی میں جان آتا ہے اور گیند بازی کو ایک ٹوٹل ملتا ہے جس کو وہ ڈیفنڈ کر پائے تو میں سمجھتا ہوں بھارت کے لیے پچھلا بھول جانا چاہیے کہ ہم نے سکور نہیں بنائے ہم بڑے ہم بڑے بڑے سمیں بڑے سکور نہیں بنائے یاد ہوگا ہم اور آپ برمنگم میں تھے لاسٹ اور پہ دوہزار اٹھارہ شاید جہاں پہ بھارت کو ایک سو نبے رن بنانا تھا آخری دن برمنگم میں اور بھارت بنا نہیں پائے ہم دونوں کو ایسا لگا تھا بھارت ہستے ہستے وہ میچ جیتے گا لیکن ہم کر نہیں پائے تو بھارت کو بلے بازی اچھی کرنے پڑے گی دیکھیں یہ کنڈیشنز الگ ہیں یہ کنڈیشنز بھارت سے الگ ہیں یہ کنڈیشنز آسٹریلیا سے الگ ہیں کیونکہ یہاں پہ پورا دن ڈیوکس بال سوئنگ ہوگا سیم ہوگا جب دھوپ نکلے گی ایک انچ بھی بال نہیں ہلے گا لیکن جیسی اور کنڈیشنز آئیں گے آپ دیکھنا جیمی آنڈرسن اور سٹوار براڈ کتنے ڈینجرس ہو جاتے ہیں اس سیریز میں حالی تو وہ پہلے کائلی جیمیسن یا ٹیم ساؤڈی یا ایڈم ملز کو جھیلیں گے بھارتی بھارتی بلے باز لیکن پورے شرنکھل میں میں صرف یہ میچ نہیں دیکھ رہا ہوں ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ اس کے بعد پانچ ٹیسٹ مطلب چھے ٹیسٹ بھارت کھیلے گا اگلی چار مہنے میں وہاں پہ بلے بازی اچھا ہونا بہت ضروری ہے رن بنانا بہت ضروری ہے اب پہلی پاری میں ساڑھے تین سو چار سو رن بنائیں گے تب ہی ٹیسٹ میچ میں رہیں گے تب ہی ٹیسٹ میچ آپ کو جیتنے کا موقع آئے گا تو میں سمجھنا ہوں بلے بازی بھارت کے لیے بہت خوشیل ہوگا ان کنڈیشنز میں زیادہ اتنے سال سے میں آپ کے ساتھ اتنے شوز کیے ہیں وہ ایک دوسرے کی شاید من کی بات بھی چھین لیتے ہیں اگلا سوال میرا یہ ہی تھا کیا ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ ساڑھے تین سو پونے چار سو رنوں میں جیتی جا سکتی ہے اے اور بی اب ظاہر طور پر آپ نے کیونکہ وہ کہی دیا ہے بھارت کی بلے بازی کیونکہ شبمنگل روحیت شرما یہ ٹیسٹ کرکٹ میں انگلینڈ میں پہلی بار کھیلیں گے حالانکہ انگلینڈ میں روحیت نے وانڈے کرکٹ میں بڑے رن بنائے ہیں شبمنگل نے انڈر نائنٹین اور انڈیا اے کے ساتھ بھی دوری کی ہیں یہ سلامی جوڑی پر کتنا کچھ نربھر کرتا ہے کیونکہ ورات نے جو 2018 کے بعد ایک بات کی تھی انہوں نے کہا کہ 2018 میں اور 2014 میں فرق یہ تھا کہ 2018 میں میں اپنی ایگو کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر آ گیا انگلینڈ میں آپ ڈومینیٹ نہیں کر سکتے ہو انگلینڈ میں آپ کو وقت چاہیے ہوتا ہے تو ایک چونکہ آپ کا ریکارڈ بڑا اچھا ہے دوسرا میں یہ سلامی جوڑی کے لحاظ سے آپ سے جاننا چاہتا ہوں کتنا ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے اور کتنا مشکل یا آسان ان کے لیے ہوگا دیکھیں جب انڈیا کے بہار آپ جاتے ہوں اوپننگ ایک بہت بڑا مددہ ہے ہمارے سمائے جب ہم دو ہزار میں انگلینڈ میں اچھا کھیلے آسٹریلیا میں اچھا کھیلے پاکستان میں اچھا کھیلے بھر دش میں جا کے اچھا کھیلے تو سیوہ کی بللے بازی بہت بہت کروشل تھا ہمارے لیے آکاس چوپڑا کچھ سمائے بھارت کے لیے کھیلا اس سمائے میری کپتانی میں تو ان کی بللے بازی بھی بہت بہت مہم ہوا تھا بھارت کے لیے کیونکہ وہ نئے بول کھیلتے تھے نئے بول کو پرانا کرتے تھے یاد رکھنا پڑے گیا کہ اگر ہمیشہ آپ کے چار نمبر یا پانچ نمبر تیس پہ دو یا پین تیس پہ تین پہ وکٹ پہ آئے تو اس ٹیم کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں روہد شرما اور شبان گل کے لیے یہ موقع بہت کروشل ہے صرف وولٹیس چیمپینشپ فائنل نہیں اگلا پانچ ٹیس میچ اگر وہ نئے بال اچھے کھیلتے ہیں نئے بال پر اپنے وکٹ سمالتے ہیں صرف رن بنانا نہیں پندرہ بیس آور بھی گزارنا بہت بہت کروشل ہوتا ہے اوورسیز کنڈیشنز میں اور اگر وہ کر سکتے ہیں تو پھر نیچے جو آئیں گے چیتیشور پجارہ ویرات کولی آجین کے رہانے اور جو ہمارے اس سمائے سب سے بہترین کھلاڑی ہیں رکشہ پند ان کے لئے موقع موقع اچھا بن جائے گا اسی لئے کہتے ہیں کہ اوپننگ is very crucial in اوورسیز کنڈیشنز اور بھارت کو اس چیز پہ دھیان دینا پڑے گا مجھے پتا ہے ویرات کولی روی شاستری یہ سب اس پہ ہی چرچہ کریں گے اور اس پہ ہی جور لگائیں گے کہ نئے بال اچھی طرح سے کھیلنا ہے میں سمجھتا ہوں گیم بدل چکا ہے پچھلے پندرہ بیس سالوں میں سکورز جلدی بننے لگے ہیں کیونکہ بیٹسمن شارٹس کھیلتے ہیں اتنے اتنے سمائے نہیں لیتے ہیں رن بنانے کے لئے لیکن پھر بھی جو ہمارے دو اپنرز ہیں شبمن گیل اور روحید شرما ان کو اس چیز پہ دھیان دینا پڑے گا کہ کسی بھی طرح اس نئے بال کو پرانا کریں یہ نہیں کہ انگلنگ میں پرانا بال بھی سوئنگ نہیں ہوگا ہوگا ڈیوکس بال بہت لمبے سمائے تک سکت رہتا ہے شائن بھی بنا رہتا ہے کیونکہ گراؤنڈ اتنے اچھے ہیں انگلنڈ میں تو کائلی جیمیسن ہو ٹیم ساؤڈی ہو اور ٹرین بولٹ ہو جو بیسیکلی سوئنگ بولرز ہیں وہ سوئنگ کرائیں گے اس کنڈیشنز میں تو میں سمجھتا ہوں کہ نیا گیند بلے بازی سلامی بلے بازی سلامی جوڑی بہت کروشیل ہوگا بھارت کے لئے رشب پند کو تو آپ ہمیشہ سے بڑا بیک کرتے ہیں لیکن آپ نے باتوں باتوں میں بھارت کا بیٹنگ آرڈر بھی بتا دیا یعنی کہ پانچ بلے باز اور ایک وکیٹ کیپر پانچ گین باز ظاہر طور پر کھیلیں لیکن دانا وہاں برسات اب کل جو میچ کا پہلا دن ہے بڑی ہیوی رین وہاں پر بھی فورکاسٹ ہے ساؤت ہیمٹن میں عام طور پر ہم نے دیکھا بکیٹ تھوڑا فلائٹش ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جس پہ گھاس دیا جائے گیند اتنا سیم نہیں کرتا لیکن اگر برسات ہو جائے overcast conditions ہو جائیں جس میں swing ہوگا تو بھارت کی گین بازی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں versus نیو زیلینڈ کی گین بازی بھارت کی گین بازی تو بہت اچھا ہے جس ٹیم میں جسپیت بمرا محمد شامی عشان شرما محمد شراز جیسے گین باز ہو وہ کسی بھی بل لے باز کو دباؤ میں ڈالے گا گین بازی اس لیے میں سمجھتا ہوں بھارت کے پاس وہ اٹیک ہے دو سپنر ہیں جڑے جا اور اشوین جو بیس وکیٹ لے سکتے ہیں اس ٹیس میں اور اس لیے میں سمجھتا ہوں رن بنانا بہت ضروری اگر بھارت کے لیے ساڑھے تین سو چار سو پہلے پاری میں بنانا بہت ضروری ہے اووریڈ کنڈیشنز تو انگلینڈ میں گھنٹا گھنٹوں میں بدلتا ہے میں بھی سنا ہوں کہ پہلا دن اتنا فورکاست اچھا نہیں ہے بارش ہوگا بارش سے پورا گیم بدلتا ہے ٹاوس بھی کروشل ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی اس تھیتی میں آپ کو وہ تو تف ڈیسیشنز لینے پڑتے ہیں کہ ٹھیک ہے اووریڈ کنڈیشنز اچھا ہے اووریڈ کنڈیشنز میں سوئنگ ہوگا سیم ہوگا پھر بھی بلے بازی کر لے پریشر پہلے جھیل لے یا پریشر پانچوے دن چوتھے دن میں پریشر جھیل لے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک کروشل ڈیسیشن ہوگا ویرات کولی کے لیے لیکن ان کو دل سے آگے بڑھنا چاہیے کانپیڈنس سے آگے بڑھنا چاہیے اور زیادہ سوچنا نہیں کیونکہ اگر سیم بھی ہوا پہلا ڈیٹھ دو گھنٹہ نکل گیا تھا پھر اس کے بعد رن بنانا بھی ان کے لیے آسان ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں اووریڈ کنڈیشنز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوگا لیکن اس مائنسیٹ پہ جانا ضروری ہے کہ انگلنڈ میں سونگ ہوں گے اور آپ کو سونگ اور سیم کو مقابلہ کرنا ہے دادا آپ نے جو ابھی بات کی مجھے اچانک سے جو میں اس پروگرام کے شروع میں کرنا چاہتا تھا شاید اب کروں گا ہیڈنگ لے دوزار دو کا وہ میچ یاد آگیا اور اگر آپ دیکھیں کہتے ہیں نا کہ انڈین کرکٹ کی جو بھلے دوزار ایک کا وہ کالکتا ٹیسٹ میچ ٹیسٹ کرکٹ کے لحاظ سے بٹ ودیش میں جا کر شاید وہ انڈینگ لے کا دوزار دو کا دورہ سورک گانگولی کپتان ہیڈنگ لے کا وہ ٹیسٹ میچ انڈیا ایک ٹیسٹ میچ ہار چکا تھا لارڈز میں پر ہیڈنگ لے اس زمانے میں تیز گینبازوں کے لیے مطلب یہ گنا جاتا تھا کہ وہ آرام سے نین میں بھی بول ڈال سکتے ہیں ہرا وکٹ اوور کاس کنڈیشن سورک گانگولی سچین ٹنڈوڈ کر راہول درابید لکشمن ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم جھیل لیں گے ہم ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ ہی کریں گے بھارت چھے سو سے آران بناتا آپ کا بھی سو تھا سچین کا بھی راہول کا بھی اور وہاں سے نہ صرف وہ ٹیسٹ میچ انڈیا نے جیتا لیکن وہی بات ہے نا انیس سال کا چکر ایسا چلا کہ آج ہم وہاں پہنچ گے جہاں ورلڈ ٹیسٹ اپیشپ کا فائنل کھیل رہے ہیں اس وقت کی کچھ یادیں ہوں آپ کی کیسے ٹیم نے کیا سوچا تھا یار اب ویدیش میں جیتنا ہے ویدیش میں جیتنا کبھی آسان نہیں ہوتا تھا دیکھئے جیسے میں نے پچھلے بار کہا کہ پہلے جھیلو یا بعد میں جھیلو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ٹاس جیت کے بھلے بازی کا دو کارن تھا ایک تو پہلے ہمارے ٹیم میں دو سپنرز تھے آنل کملے اور ہربجن سنگھ اور آپ یہی چاہتے تھی کہ چوتھے یہ پانچوے دن انگلینڈ بلے بازی کرے جسے کی ہمارے سپنرز گیم میں آئے تو پریشر ہمیں پہلے ہی سوٹ آؤٹ کرنا تھا اور میں سمجھتا ہوں جو 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 بڑی میچیں جیتی جاتی ہے وہ پریشر پہلے سمال کے ہی جیتا جاتا ہے اب انڈیا کا سوچو جوانرز برگ میں تین یا چار سال پہلے دو شونوں سے وہ پیچھے تھے سوٹ آفرکہ کے سامنے جوانرز برگ پہ اس پچھ کے اوپر بھارت نے پہلے بلے بازی کی اور ٹیس میچ جیتا میرے ایکسپیرینس سے ہمیشہ کہتا ہے کہ آپ اگر آپ اگر آپ کے سٹٹیسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں گے آپ اوورسیز کنڈیشنز میں جتنے سمیہ پہلے بلے بازی کیے ہیں اتنے سمیہ آپ دیکھے ہوں گے سٹیب وار یا مارک ٹیلر کے سمیہ جب آسٹریلیا اتنی بہترین ٹیم تھی بہت کم سمیہ ایسے ہوں گے کہ ان کے کپتانوں نے ٹاؤز جیتا اور فیلڈنگ کی ہے بالکل وکٹ اگدم ہرا ہو اگدم ڈیمپ ہو جس سے کہ آپ کو لگتا ہے کہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ تک سیم ہونے والا ہے سوئنگ ہونے والا ہے اب اس تھیتی پہ اچھا ہوتا ہے تو اسی لئے میں سمجھتا ہوں ٹاؤز جیت کے پہلے بلے بازی کرنا بہت کروشیل ہوگا جو ہم نے ہیڈنگ لی میں کیا ہم ہار سکتے تھے وہ میچ ہو سکتا تھا کہ ہم چالیس پہ پانچ ہو جائے اور انگلینڈ اور انگلینڈ گیم اپنے ہاتھ میں لے لے بٹ یہی تو یہی تو قولیٹی ہوتی ہے ٹیم میں بلے بازی کرے ڈیفکلٹ سمجھ پہ اور اس ٹیم میں بھی وہی بات ہے صحیح بات ہے اور وہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے چھے اٹھ مہینے چھے اٹھ مہینے کیا یہ ایک لمبا سائیکل ہے چھے اٹھ مہینے تو یادے بڑی رواہ دادا بہت بہت شکریہ آپ کا کیونکہ سلام کرکٹ کا آگاز ہوا تھا دوزار تیرہ میں اور سورو گانگولی کے بینا سلام کرکٹ امہیشہ دھورا رہتا تھا بڑے دیر بعد آج تک پر آپ آئے ہیں اور بڑی خوشی ہے مجھے اس بات کی کہ نہ صرف ایک بورٹ پریزیڈنٹ کے طور پر بلکہ فارمر انڈیا کیپٹن کے طور پر بھی انڈیا کرکٹ کے لیے اس میچ کی اہمیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے بہت بہت شکریہ آپ کا دادا